وَمِنْهَا الْتَنْبِيهُ عَلَىٰ أَنَّ الْفِكْرَ إِنَّمَا يَجْرِ فِي الْمَعْقُولَاتِ اَيْ الْأُمُورِ الْكُلِّيَّةِ الْحَاصِلَةِ فِي الْعَقْلِ دُونَ الْأُمُورِ الْجُزْئِيَّةِ فَإِنَّ الْجُزْئِيَّ لَا يَكُونُ كَاسِبًا وَلَا مُكْتَسَبًا وَمِنْهَا رِعَايَةُ الصَّجْعِ قَوْلُهُ فِيهِ الْخَطَأُ بِدَلِيلِ أَنَّ الْفِكْرَ قَدْ يَنْتَهِ إِلَى نَتِيجَةٍ كَحُدُوصِ الْعَالَمِ وَقَدْ يَنْتَهِ إِلَى نَقِيزِهَا كَقِدَمِ الْعَالَمِ فَأَحَدُ الْفِكْرَيْنِ خَطَأٌ حِينَئِذٍ لَا مُحَالَةَ وَإِلَّا لَزِمَ اجْتِمَاعُ النَّقِ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو خوب اچھی طرح سمجھ میں آجائے اور واضح ہو جائے کل آپ نے مطن میں پڑھا تھا وہ ہوا ملاحظة المعقول لتحصیل المجھول کہ نظر و فکر جو ہے وہ معقول کا ملاحظہ کرنا مجھول کو حاصل کرنے کے لیے اسے نظر و فکر کہتے ہیں بھئی آپ نے پڑھا تھا کل کہ ہمارا علم دو قسم پر ہے یا وہ تصور ہوگا یا تصدیق جتنی بھی آپ کی معلومات ہیں یا وہ تصور ہوں گی یا تصدیق اور یہ بات تو بچہ بچہ جانتا ہے کہ ہمیں ہر چیز کا علم نہیں کچھ چیزوں کا ہمیں علم ہے کچھ چیزوں کو ہمیں جاننا پڑتا ہے پھر آپ نے پڑھا کہ جن چیزوں کا ہمیں علم نہیں یعنی جو ہمارے لئے نامعلوم ہیں یوں کہیں وہ چیزیں جو ہمارے لئے مجھول ہیں ان کو معلوم چیزوں کے ذریعے جانا جاتا ہے جیسے مثلا آپ قرآن پڑھتے ہیں تو شروع میں آپ کو قائدہ پڑھایا جاتا ہے علف با تا سا ایک ایک حرف کی پہچان کروائی جاتی ہے پھر ان حروف کو آپ نے پہچان لیا اب انہی حروف کو جوڑ کے ساتھ پتلایا جاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے لکھے ہوتے ہیں مثلا سین لام علف اور مین سلام تو دیکھا وہی سین ہے جو پہلے آپ نے حروف تحجی میں پڑھا تھا وہی لام ہے جو پہلے آپ نے حروف تحجی میں پڑھا تھا وہی علف ہے جو آپ نے کہاں پڑھا تھا حروف تحجی میں تو ایک چیز جو آپ کو معلوم ہو چکی تھی آپ اس کو جان گئے تھے اس کے ذریعے اب آگے مزید حروف آپ کو جڑے ہوئے کیسے لکھے جاتے ہیں پھر اس کے بعد انی حروف پر مختلف قسم کی حرکتیں زبر زیر پیش وغیرہ کیسے پڑھی جاتی ہے وہ بتائی جاتی ہے اور پھر اس طرح قرآن کی آیتیں کیسے پڑھیں گے وہ پھر آپ کو سکھایا جاتا ہے تو دیکھا ایک ایک چیز سیکھتے ہیں اور پھر اس سیکھی ہوئی چیز کے ذریعے آگے آپ کو مجھول چیزوں کا علم ہوتا چلا جاتا ہے بتلایا جاتا ہے آپ کو تو معلوم ہوا کہ مجھول چیز کو ہمیشہ کس کے ذریعے حاصل کرتے ہیں معلوم چیز کے ذریعے اب یہ مجھول چیز تصور بھی ہو سکتا ہے اور تصدیق بھی کیونکہ ہمارا علم تو یہی دو قسم پر ہے یا تصور ہے یا تصدیق تیسری کوئی صورت نہیں تو جو بھی مجھول چیز آپ حاصل کرنا چاہیں گے یا وہ تصور کی قبیل سے ہوگا یا تصدیق تو اب یاد رکھئے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ تصور کو تصور کے ذریعے حاصل کرتے ہیں اور تصدیق کو تصدیق کے ذریعے حاصل کرتے ہیں آپ تصور مجھول حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دو یا تین معلوم تصوروں کو ملائیں گے اور وہ معلوم تصور آپ کو کہاں تک پہنچا دیں گے مجھول تصور تک بھئی اور میں نے بتلایا تھا آپ کو یہ جو معلوم تصور ہیں جنہوں نے کہاں تک پہنچایا مجھول تصور تک تو یہ جو معلوم تصور ہیں ان کو کہیں گے تعریف اور معرف عرف عرف تعریف کا کیا معنی ہے پہچان کروانا اور معرف پہچان کروانے والا آپ پڑھتے ہیں نہیں جگہ جگہ اس کی یہ تعریف ہے اس کی یہ تعریف ہے تو وہ یہ کچھ معلوم تصور ہوتے ہیں جن کو جمع کیا جاتا ہے اور پھر وہ آگے مجھول تصور آپ کو اس کی مدد سے حاصل ہو جاتا ہے تو یہ جو معلوم تصور ہیں ان کو کیا کہتے ہیں تعریف اور معرف اور وہ جو مجھول تصور آپ کو حاصل ہوا اس کو کیا کہتے ہیں معرف کہتے ہیں بھئی معرف جیسے حیوان اور ناتق کو ملایا تو پھر آپ کو کیا حاصل ہوا انسان کی حقیقت کا پتہ چلا تو حیوان اور ناتق یہ کیا ہیں تعریف اور انسان کیا ہوا معرف ہوا حیوان اور ناتق کیا ہیں تعریف اور معرف اور انسان کیا ہوا معرف اسی طرح تصدیق کے اندر بھی ہے دو یا تین معلوم تصدیقوں کو ملایا تو انہوں نے آپ کو کہاں تک پہنچا دیا مجھول تصدیق تک مثلا آپ کے سامنے ایک جملہ لکھا ہوا ہے زربہ زید زربہ زید اب یہ زید فائل ہے اس پر کونسا اعراب پڑھنا ہے آپ کو علم نہیں ابھی تو آپ آپ کیا کرتے ہیں دلیل بناتے ہیں دو تین تصدیقیں جو آپ کو معلوم ہیں ان کو جوڑتے ہیں آپ کو اتنا پتہ چل گیا کہ یہ زید کیا ہے فائل دوسری بات آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ فائل کیا ہوتا ہے مرفو ہوتا ہے تو نتیجہ کیا نکلا کہ یہاں لفظ زید بھی مرفو تو دلیل کیسے بنائیں گے زید فائل ہے اور ہر فائل مرفو ہوتا ہے نتیجہ کیا نکلا کہ زید بھی مرفو ہے تو زربہ زیدن دیکھا پھر آپ نے اس پر رفع پڑھ دیا اسی طرح جیسے دوسری مثال زید درجہ سالیسہ میں پڑھتا ہے اور درجہ سالیسہ کا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے نتیجہ کیا نکلا زید بڑا منطقی ہے تو دو معلوم تصدیقوں کو ملایا تو آپ کو ایک مجہول تصدیق حاصل ہو گئی جس کا آپ کو پہلے پتا نہیں تھا تو یہ جو دو معلوم تصدیقیں ہیں جو ہمیں کہاں پہنچا رہی ہیں مجہول تصدیق تک تو یہ دو معلوم تصدیقیں جو ہیں ان کو دلیل بھی کہتے ہیں اور خجت بھی کہتے ہیں دلیل کا معنی ہے رہنمائی کرنا دیکھو انہوں نے ایک تیسری تصدیق تک آپ کی رہنمائی کر دی اور نیز اس کو خجت بھی کہتے ہیں خجت کا معنی ہے غالب آنا تو اس دلیل کے لیے بھی انسان اپنے مخالف پر بحث کے اندر غالب آ جاتا ہے بحث مباحثہ کیا جائے تو دلیل جس کے پاس ہوگی وہ دوسرے پر غالب آ جائے گا تو یہ جو معلوم چیزوں کو آپ ملاتے ہیں اور کس کو حاصل کرتے ہیں مجہول چیز کو یہ معلوم چیزوں کو ملا کر ترتیب دے کر مجہول چیز تک پہنچنا یہ منطق میں نظر و فکر کہلاتا ہے تین نام ہیں اس کے نظر، فکر اور کسب نظر، فکر اور کسب تو میں نے بتلایا تھا کہ قدیم مناطقہ اور متاخرین میں اختلاف ہے قدیم مناطقہ کے نزدی نظر و فکر میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک انتخاب کرنا کون کون سے تصور چاہیے یا کون کون سی تصدیق چاہیے اور پھر دوسرا کام کیا ہے ان کو ترتیب دینا تو یہ انتخاب اور یہ ترتیب اس کا نام ان کے نزدیق نظر و فکر ہے جبکہ متاخرین مناطقہ کے نزدیق صرف ترتیب دینا جو ہے اس کو نظر و فکر کہتے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے دیکھا یہ ہے نظر و فکر نظر و فکر کسے کہتے ہیں معلوم چیزوں کو ترتیب دے کر مجھول چیز کو حاصل کرنا یہ کیا ہے نظر اور فکر یہ جو آپ نے کہا کہ زید درجہ سالسہ میں پڑتا ہے اور درجہ سالسہ کا ہر طالب علام بڑا منطقی ہے نتیجہ کیا نکلا تو یہ نظر و فکر ہے دیکھا ایک تیسری تصدیق آپ کو حاصل ہو گئی یا آپ نے حیوان اور ناتق کو ملایا تو کیا حاصل ہوا انسان تو یہ کیا ہے نظر اور فکر ہے اسی سے آپ کو تصور بدیہی اور نظری اس کا بھی پتا چل گیا تصور نظری کون سے تصور ہوگا جو نظر کے ذریعے حاصل ہو کس کے ذریعے یعنی دو معلوم تصوروں کو ملایا تو آپ کو کیا حاصل ہوا مجھول تصور یہ مجھول تصور یہ ہے تصور نظری کس سے حاصل ہو رہا ہے نظر اور فکر سے اسی طرح تصدیق میں بھی آپ نے پڑا ایک بدیہی ہے اور ایک نظری تو تصدیق نظری اب آپ کو سمجھ میں آگئی تصدیق نظری کسے کہتے ہیں جو نظر اور فکر سے حاصل ہو مثلا آپ نے کہا زید درجہ سالسہ میں پڑتا ہے اور درجہ سالسہ کا ہر طالب علام بڑا منطقی ہے نتیجہ کیا آیا زید بڑا منطقی ہے تو دیکھو یہ جو تیسری تصدیق آپ کو حاصل ہوئی یہ غور و فکر کے ساتھ ہوئی ہے بغیر غور و فکر کے غور و فکر کی دلیل بنائی باقاعدہ پھر جا کے آپ کو حاصل ہوئی تو یہ ہے تصدیق نظری جو کس کی مدد سے حاصل ہوئی ہے نظر اور فکر سے دو یا زیادہ معلوم تصدیقوں کو ملایا تو ایک تیسری تصدیق حاصل ہو گئی اس کو کیا کہتے ہیں تصدیق نظری کیونکہ وہ کس کے ذریعے حاصل ہوئی ہے نظر اور فکر کے ذریعے بات سمجھ میں آگئی تو تصور بدی ہی کسے کہیں گے جو بغیر نظر و فکر کے یعنی بغیر غور و فکر کے ہمیں حاصل ہو جائے اور تصور نظری کسے کہیں گے جو نظر اور فکر کے ذریعے ہمیں حاصل ہو پہلے ہمیں اس کا علام نہیں تھا اور اسی طرح تصدیق بدی ہی اور تصدیق ضروری وہ تصدیق ہے جس کا ہم پہلے سے علم ہے بغیر غور و فکر کے یعنی جو بغیر غور و فکر کے حاصل ہو جائے اور تصدیق نظری کسے کہیں گے جو نظر اور فکر کے بعد ہمیں حاصل ہو یعنی غور و فکر کے بعد اب تصور نظری سمجھ میں آیا اور تصدیق نظری بھئی وہ جو نظر کے بعد ہمیں حاصل ہوتے ہیں نظر کے بعد اس کے بعد انہوں نے آپ کو شرعہ کے اندر وَهُوَ مُلَاحَزَةُ الْمَعْقُولِ لِتَحْسِيلِ الْمَجْهُولِ ملاحظہ کا معنی بتلایا نہیں پہلے انہوں نے آپ کو بتلایا کہ ہوا ضمیر کس کو راجے ہے نظر کو راجے ہے کس کو؟ نظر کو راجے ہے اور یہ نظر کی تعریف کر رہے ہیں کہ ملاحظہ تُلْمَعْقُولِ لِتَحْسِيلِ الْمَجْهُولِ اور ملاحظہ کا کیا معنی تھا؟ نفس کا متوجہ ہونا نفس کا ایک چیز کی طرح متوجہ ہونا اور مَعْقُولِ کا لفظ استعمال کیا بھئی مَعْقُولِ کا کیا معنی تھا؟ وہ چیز جس کی صورت عقل میں حاصل ہو مضروب جس پر ضرب لگے مَعْقُولِ جس کو کھایا جائے مشروب جس کو پیا جائے تو مَعْقُولِ لفظ سے پتا چار رہے ہیں عقل سے ہے مَعْقُولِ وہ صورت جو عقل میں حاصل ہو وہ کیا ہے؟ مَعْقُولِ ہے پھر اس پر اشکال ہوا تھا کہ بھئی عام مصنفین جو ہیں وہ تو لفظ معلوم استعمال کرتے ہیں کہ معلوم کے ذریعے کس کو حاصل کرنا؟ مجھول کو انہوں نے مَعْقُولِ بولا کہ مَعْقُولِ کے ذریعے کس کو حاصل کرنا؟ مجھول تو انہوں نے مَعْقُولِ کا لفظ کیوں چھوڑ دیا؟ معلوم کا لفظ انہوں نے کیوں چھوڑ دیا؟ اور مَعْقُولِ کا لفظ کیوں اختیار کیا؟ تو انہوں نے بتلایا آپ کو کہ اس کے کئی فائدے ہیں بھئی ایک فائدہ یہ کہ معلوم کا لفظ مشترک ہے اور تاریخ کے اندر مشترک لفظ کا لانا پسندیدہ نہیں کیونکہ مشترک کے تو ایک سے زیادہ معانی آتے ہیں تو سننے والے کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کونسا معانی کا یہاں ارادہ کیا جا رہا ہے مثلاً عین کا لفظ ہے عین کا لفظ سونے کو بھی کہتے ہیں عین سورج کو بھی کہتے ہیں عین گھٹنے کو بھی کہتے ہیں عین جاسوس کو بھی کہتے ہیں اب اگر آپ اپنی عبارت میں عین کا لفظ لائیں گے کسی جیس کی تاریخ کر رہے ہیں تو سننے والے کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کونسا معانی اس کا مراد ہے تو لہٰذا تاریخ کے اندر مشترک لفظ کا لانا پسندیدہ نہیں تاریخ بالکل واضح ہونی چاہیے اس میں کسی قسم کا اشتباع نہیں ہونا چاہیے تو معلوم کا لفظ مشترک ہے معلوم معلوم کے ذریعے ہر وہ چیز جو آپ کو معلوم ہے اس کو بھی کہتے ہیں چاہے وہ تصور ہو چاہے تصدیق تو معلوم کا ایک معنی ایسا ہے جس میں تصور بھی داخل اور ہمارا علم کتنی قسم کا تو جو بھی ہمیں معلوم ہے وہ یا تصور ہوگا یا تصدیق تو دیکھو معلوم کا لفظ تصور پر بھی بولا جا رہا ہے اور تصدیق دونوں یعنی دونوں شامل ہیں اس کے اندر یہ ایک معنی ہے معلوم کا جو بھی معلوم ہے آپ کو اس سے قطع نظر کہ وہ تصور ہے یا تصدیق بس جس چیز کی بھی صورت حاصل ہوئی عقل میں وہ کیا ہے معلوم تو معلوم کا ایک معنی ایسا ہے جس میں تصور اور تصدیق دونوں داخل اور معلوم کا ایک معنی کیا ہے تصدیق کی ایک قسم جو ہے یقین اس کو بھی معلوم کہتے ہیں تصدیق کی چار قسمیں میں نے بیان کی تھی ایک ظن ایک تقلید ایک یقین اور ایک جہلِ مرکب ظن وہ تصدیق ہے جس میں آپ ایک چیز کا اعتقاد کر لیتے ہیں مان لیتے ہیں لیکن جانبِ مخالف کا بھی تھوڑا بہت خیال ہوتا ہے تقلید کے اندر آپ ایک بات کو مان لیتے ہیں جانبِ مخالف کا خیال اس میں نہیں ہوتا لیکن یہ علم اتنا پکا نہیں ہوتا یہ تشکیقِ مشاقق سے زائل بھی ہو جاتا ہے کوئی آکر دوسری دلیل وغیرہ یا کچھ باتیں کرے گا تو یہ علم کیا ہو جائے گا آپ کا ختم کیونکہ آپ کو یقین نہیں اور یقین وہ علم ہے جو جازم ہو پکا ہو تشکیقِ مشاقق سے زائل نہ ہو اور واقع کے بھی مطابق ہو جیسے اللہ ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری بیغمبر ہیں قیامت قائم ہوگی جنت موجود ہے جہنم موجود ہے دیکھو اب یہ کوئی دلائل بھی دیکھ کر آپ کے ذہن سے نکالنے کی کوشش کریں نہیں نکال سکتا بھئی تو اس کو کیا کہتے ہیں یقین اور یقین واقع کے مطابق ہوتا ہے جبکہ جہلِ مرقب جو ہے وہ واقع کے مطابق نہیں ہوگی جیسے کفار کے عقائد جیسے کفار کے عقائد ہیں آپ وہ واقع کے مطابق نہیں ہیں کوئی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے کسی چیز کو کوئی اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے لیکن یہ سارے عقائد کیا ہیں واقع کے مطابق تو نہیں لیکن ان کو اس پر اتنا پکا یقین ہے اعتماد ہے کہ آپ ہزار دلائل دیں وہ تسلیم کرتے ہی نہیں اللہ یہ کہ اللہ کسی کو ہدایت دے دیں سورہ سمجھ میں آگئے تو وہ تسلیم کرتے ہی نہیں تو معلوم ہوا یہ کیا ہے تصدیق کی کونسی قسم ہے جہلِ مرقب ہے بھئی جہلِ مرقب تو یہ جو تصدیق کی چار قسمیں ہوئی ظن تقلید یقین اور جہلِ مرقب اس میں سے جو یقین ہے اس کو بھی معلوم کہہ دیتے ہیں اس پر بھی معلوم کا لحظ بولا جاتا ہے یا یوں کہو معلوم کا لحظ تصدیق پر بولا جاتا ہے کس پر تصدیق پر تو معلوم کا ایک معنی کیا تھا کہ اس میں تصور اور تصدیق دونوں داخل تھے اور معلوم کا دوسرا معنی کیا ہے کہ صرف اس میں کون داخل ہے تصدیق داخل ہے سورہ سمجھ میں آگئی اور نظر و فکر نظر و فکر میں ہمیں دونوں چاہیے یا ایک نظر و فکر میں تصور اور تصدیق دونوں کو شامل ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے نظر و فکر میں مجھول تصور کو بھی حاصل کرنا یا نہیں اور مجھول تصدیق کو بھی حاصل کرنا یا نہیں اور مجھول تصور کو کس سے حاصل کریں گے معلوم تصوروں سے اور مجھول تصدیق کو کس سے حاصل کریں گے معلوم تصدیقوں سے تو معلوم ہوا نظر و فکر میں تو معلوم تصوروں کی بھی مدد لی جاتی ہے اور معلوم تصدیقوں کی بھی مدد لی جاتی ہے تو دونوں کو داخل ہونا چاہئے دونوں کے ذریعے تحصیل مجھول ہوتا ہے دونوں کے ذریعے توجہ ہے کہ نہیں نظر و فکر میں ہم نے کس کو حاصل کرنا ہے مجھول چیز کو وہ مجھول چیز تصور بھی ہو سکتی ہے اور تصدیق تو معلوم چیز جو ہوگی وہ بھی تصور کی بھی مدد لے سکتے ہیں ہم اور تصدیق کی بھی تو نظر و فکر میں تصور کے ذریعے تصور تک پہنچیں گے اور تصدیق کے ذریعے تصدیق تو نظر و فکر میں معلوم تصوروں کی بھی مدد لی جاتی ہے اور معلوم تصدیقوں کی تو دونوں داخل ہوئے کس میں؟ تاریخ میں دونوں داخل ہونے چاہیے یا نہیں؟ دونوں داخل ہونے چاہیے ایسی تاریخ کرو اور اگر ہم معلوم کا لحظ بولیں معلوم کا ایک معنی تو ٹھیک ہے اس میں تصور اور تصدیق دونوں داخل ہو رہے ہیں لیکن معلوم کا ایک معنی کیا ہے؟ صرف تصدیق تو دیکھا اب سننے والا حیران اور پریشان ہوگا پتہ نہیں کونسا معنی مراد ہے تصور اور تصدیق دونوں مراد ہیں یا صرف اگر یوں کہہ دیتے ملاحظت المعلومی معلوم کو ملاحظہ کرنا تاکہ کس کو حاصل کریں مجھول کو تو معلوم کو ملاحظہ کرنا ہے اب وہ معلوم تصور اور تصدیق دونوں ہیں یا صرف تصدیق ہے کیونکہ معلوم کا لفظ تو تصور اور تصدیق دونوں پر بھی بولا جاتا ہے اور صرف تصدیق پر بھی بولا جاتا ہے تو ایک لفظیں مشترک آ جاتا سننے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا وہ پریشان ہوتا کہ کون سا معنی مراد ہے تصور اور تصدیق دونوں مراد ہیں یا صرف تصدیق مراد ہیں اور چاہیے تو ہمیں دونوں چاہیے تو لہذا اسی لیے مصنف نے معلوم کا لفظ چھوڑ کر کونسا لفظ استعمال کیا معقول کا لفظ استعمال کیا معقول جو عقل میں صورت حاصل ہو اب وہ تو عام ہے چاہے تصور ہو چاہے تصدیق ہو دونوں اس میں داخل ہو گئے دونوں صورت سمجھ میں آ گئے تو ایک فائدہ تو یہ ہوا کیا فائدہ ہوا معلوم کے بجائے معقول لفظ استعمال کرنے کا کیا فائدہ ہوا کہ مشترک لفظ سے بچ گئے مصنف نے مشترک لفظ سے بچنے کے لیے جو ہے معقول کا لفظ استعمال کیا اور معلوم کا لفظ چھوڑ دیا کیونکہ وہ کیا تھا مشترک تھا دو معنوں میں دوسرا کہ یہ بتلانے کے لیے کہ جو نظر و فکر ہے وہ معقولات میں جاری ہوتی ہے یعنی کلیات میں جاری ہوتی ہے جوزیات میں جاری نہیں میں نے بتایا تھا توجہ ہے مصنف نے کیا کیا معلوم کا لفظ چھوڑ کر معقول کا لفظ سے اختیار کیا تاکہ مشترک لفظ سے بچ جائیں ورنہ تو معنی کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ تصور اور تصدیق دونوں مراد ہیں یا صرف تصدیق مراد ہے کیونکہ معلوم کا لفظ تصور اور تصدیق دونوں پر بھی بولا جاتا ہے اور صرف تصدیق پر بھی بولا جاتا ہے بھئی بولا جاتا ہے دوسرا فائدہ یہ کہ فکر جو ہے نظر و فکر صرف کلیات میں جاری ہوتی ہے جوزیات میں جاری نہیں یہ جو دو معلوم چیزوں کو ملایا اور کس کو حاصل کیا مجبور چیز یاد رکھئے ان کا کلی ہونا ضروری ہے ایک ہوت ہے کلی ایک ہے جوزی کلی کسے کہتے ہیں جو کسیرین پر صادق کسیرین پر بولا جائے اور جوزی کسے کہتے ہیں جو کسیرین پر نہ بولا جائے جیسے زید دیکھو زید صرف ایک شخص زید پر بولا جاتا ہے خالد صرف ایک شخص خالد پر بولا جاتا ہے اور کلی وہ ہے جو کسیرین پر بولی جائے جیسے انسان زید عمر بکر خالد دیکھو سب پر بولا جاتا ہے انسان کا لخ کتاب یہ آپ کے سامنے بھی کتاب آپ کے ساتھی کے ساتھ پاس یہ بھی کتاب دوسرے ساتھی کے پاس یہ بھی کیا ہے کتاب دیکھو یہ کلی ہے یہ کیا ہے کلی لیکن جب میں کہوں یہ کتاب اب ایک خاص کتاب کی طرف اشارہ ہوا تو یہ کیا ہے جوزی ہے اس کے اندر تو شرکت نہیں یہ کسیرین پر نہیں صادق آئے گا یہ اسی ایک کتاب پر صادق آئے گا تو کلی اور جوزی کی سمجھ کلی اور جوزی سمجھ میں آگئی تو یاد رکھو یہ جو نظر اور فکر ہے نا کچھ معلوم چیزوں کو ہم ملاتے ہیں اور کس کو حاصل کر لیتے ہیں مجھول چیز کو یہ معلوم چیزوں کا کلی ہونا ضروری ہے کلی کے ذریعے ایک کلی کو حاصل کیا جا سکتا ہے دو یا تین کلیاں ملائیں اور ایک مجھول کلی آپ کو حاصل ہو گئی جوزی کے ذریعے کبھی بھی جوزی کو حاصل نہیں کیا جا سکتا مثلا زید بھی ایک جوزی اور خالد بھی ایک جوزی ہے آپ زید کو تو جانتے ہیں خالد کو نہیں جانتے آپ زید کی مدد سے آپ خالد کو بھی جان لیں نہیں کبھی بھی نہیں ہو سکتا لائیں گے لیکن وہ نشانیاں کل ہوں گی اس جیسا ایک آدمی آجائے اس پہ بھی وہ صادق آیں گی دوسرے پہ بھی صادق آیں گی تیسرے پر بھی مثلا آپ خالد کی نشانیاں ذکر کرتے ہیں کہ اس نے نیلے کپڑے پہنے ہوں گے بھئی نیلے کپڑے والے ایک آفار دور آگیا وہ بھی اس پر وہ بھی نیلے کپڑوں والا ہے یا نہیں دوسرا آیا وہ بھی کیا ہے نیلے کپڑوں والا ایک تیسرا آگیا وہ بھی کیا ہے نیلے کپڑوں والا تو دیکھو تو جو بھی آپ نشانیاں ذکر کریں گے وہ کلی ہوں گی جوزی نہیں تو کلی کے ذریعے کلی کا علم تو حاصل ہوتا ہے جوزی کے ذریعے جوزی کا علم حاصل نہیں ہوتا تو یہ جو دو تین معلوم چیزیں جن کو آپ نے ملایا ان کو کہیں گے کاسب کسب کا معنی حاصل کرنا کسب کا کیا معنی حاصل کرنا کمانا اور جو مجھول چیز حاصل ہوئی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مقتصب یعنی جس کو حاصل کیا گیا جس کو کمایا گیا دیکھا دو معلوم چیزیں ملاتے ہیں آپ یہ کیا ہوئی کاسب یہ حاصل کر رہی ہیں کس کو ایک نامعلوم چیز کو اس کو کیا کہیں گے مقتصب بھول گئے کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کاسب اور مقتصب تصور اور تصدیق کو چھوڑ دو جو بھی ہو بس جو بھی دو معلوم چیزیں ہیں یا تین معلوم چیزیں ہیں جو آپ کو کہاں پہنچا رہی ہیں مجھول چیز تھا تو یہ جو معلوم چیزیں ہیں یہ ہوئی کاسب یہ کیا ہیں یہ حاصل کر رہی ہیں کس کو یہ کما رہی ہیں کس کو ایک اور چیز کو جیسے آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں اور پیسہ کماتے ہیں یہاں بھی یہ دو تین چیزیں آپ نے ان کو ترتیب دیا تو ایک نئی چیز آپ کو حاصل ہو گئی تو یہ جو پیسہ آپ خرچ کرتے ہیں یہ ہوا کاسب یہ کما رہا ہے اور جو نیا پیسہ حاصل ہوا وہ ہے مقتصب جس کو آپ نے کیا کیا کما لیا تو یہاں پر بھی اسی طرح دو تین معلوم چیزیں جب آپ نے جوڑی ان کو کیا کہیں گے کاسب اور ان کی مدد سے ایک نئی چیز آپ کو حاصل ہوئی اس کو کیا کہیں گے مقتصب کہیں گے تو یاد رکھو کاسب اور مقتصب یہ کلی ہی ہو سکتی ہے جوزیے نہیں کاسب بھی ہمیشہ کون ہوگی دو تین چیزیں جو ملائیں وہ ان میں سے ہر ایک کیا ہوگی کلی تو کلی ہمیشہ کاسب بھی کلی ہوگی اور مقتصب بھی کلی ہوگی جوزی نہ کاسب ہو سکتی ہے اور نہ مقتصب یعنی زید کے ذریعے آپ بکر کا علم حاصل کر لیں ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا سورت سمجھ میں آگئے جیسے آپ نے ہیوان اور ناتق کو ملایا تو کیا حاصل ہوا انسان تو دیکھا ہیوان یہ بھی کلی ہے ہر ہیوان پر بولا جائے گا یا نہیں ناتق ہر انسان پر بولا جائے گا کہ نہیں تو یہ دونوں کلیاں ہیں اور آگے کیا حاصل ہوا انسان وہ بھی کیا ہے کلی جیسے آپ کے ایک ساتھی اس کو گھوڑے کا نہیں پتا آپ اس کو بتلاتے ہیں کہ گھوڑا ایک حیوان ہے جو ہنہناتا ہے تو اب اس کو حیوان اور جانور کا بھی پتا اور اس کو ہنہنانے کا بھی پتا تو اس سے اس کو گھوڑے کا علم حاصل ہو گیا تو دیکھو حیوان یہ بھی کیا ہے کلی اور ہنہنانے والا یہ بھی کیا ہے کلی جو بھی ہنہنانے والا گھوڑا ہے ہر ایک کو کیا کہیں گے یہ ہنہنانے والا ہے تو دیکھو یہ کلی ہر ایک پر بولا ہر گھوڑے پر بولا جا رہا ہے اور آگے گھوڑا یہ بھی کلی ہے ہر گھوڑے پر یہ لفت بولا جا سکتا ہے سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو ہمیشہ کاسب اور مقتصب وہ صرف کون ہوگی کلی ہوگی جوزی نہ کاسب ہو سکتی ہے اور نہ مقتصب ہو سکتی ہے یہاں تک بات سمجھ میں آ گئے بات یہ چل رہی تھی کہ مصنف نے معلوم کا لفت چھوڑ کر کونسا لفت استعمال کیا معقول کس لیے کیونکہ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ کاسب اور مقتصب کلی ہوتی ہے جوزی نہیں ہوتی بھئی وہ کیسے پتا چلے گا اس کے لیے پھر میں نے آپ کو ہواس خمسہ ظاہرہ اور ہواس خمسہ باطنہ کا بیان شروع کیا تھا بتلانا آپ کو بھئی بتلانا شروع کیا تھا میں نے آپ کو بتلایا تھا بھئی کہ اصل مدرک نفس ہے یہ جو چیزوں کی صورت حاصل کرتا ہے علم حاصل کر دیں والا اصل کون ہے نفس ہے ہماری ذات ہماری روح ہے بھئی وہ کیا ہے مدرک علم اور یہ جسم کیا ہے اس کا اس کے لیے آلہ ہے اس دنیا میں اللہ نے اس روح کو جسم دے دیا تاکہ جو دنیا میں کام کرنا چاہتی ہے وہ کر سکے تو اصل کون ہے روح یا یوں کہے نفس ہے اور یہ جسم کیا ہے اس کا آلہ اور جب وقت پورا ہو جاتا ہے موت کا وقت آتا ہے یہ روح نکل جاتی ہے پیچھے جسم رہ جاتا ہے لیکن وہ کوئی حرکت نہیں کر سکتا کوئی کام نہیں کر سکتا جیسے گاڑی میں سے ڈرائیور نکل جائے تو گاڑی بالکل بیکار کھڑی رہتی ہے اور تو علم اور ادراک کا ایک معنی جاننے والا اور مدرک وہ کون ہے اصل میں نفس ہے اور اس نفس کو اللہ نے مختلف قسم کی قوتیں دی ہیں جن کے ذریعے وہ چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے اس نفس کو اللہ نے عقل دی ہے عقل کے ذریعے یہ چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے تو عقل بھی مدرک ہے لیکن اصل مدرک کون ہے عقل بھی کس کے تابع کس کے لئے آلہ ہے نفس کے لئے نفس اور روح کے لئے تو یہ عقل اس کے لئے آلہ ہے تو عقل بھی ادراک کرتی ہے اور عقل کے واسطے سے پھر کون ادراک کرتا ہے جی بھئی جیسے حکومت ہوتی ہے ایک مرکز میں ایک حکومت ہے اس نے مختلف قسم کے شعبے بنائے ہوتے ہیں وہ سارے شعبے جو معلومات حاصل کرتے ہیں وہ کہاں تک پہنچتی ہیں حکومت تک پہنچتی ہیں یا نہیں تو اسی طرح اصل ہے نفس اور اس نفس کو آگے اللہ نے مختلف قوتیں دی ہوئی ہیں جو معلومات ہی کٹھی کر کے لاکر علم اس کا علم بڑھاتی ہیں اس کو چیزوں کا علم حاصل ہوتا ہے تو ان میں سے ایک شعبہ اور ایک چیز کیا ہے ایک قوت کونسی ہے نفس کو اللہ نے دی عقل کی دی عقل کی قوت دی ہے عقل کے ذریعے نفس مختلف چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے دیکھو یہی عقل جب نہیں ہوتی آپ پاگل کو دیکھتے ہیں ہے انسان ہاتھ پاؤں وغیرہ بھی ہیں آنکھیں بھی ہیں لیکن اس کو کسی چیز کی سمجھ نہیں ہوتی کیونکہ وہ جو اس کو آلہ دیا تھا اللہ نے اس میں کوئی خرابی آگئی سورہ سمجھ میں آگئی تو اصل مدری کون ہے نفس ہماری روح ہے اور یہ روح علم حاصل کرتی ہے کس کے ذریعے ہیں عقل کے ذریعے ہیں لیکن عقل صرف مدری کے کلیات ہے عقل صرف کلیات کا ادراک کرتی ہے وہ چیزیں جو کلی ہیں انسان کتاب درخت پہاڑ بادل یہ سب دیکھو کلی ہے جو بھی بادل ہے اس کو کیا کہیں گے بادل جو بھی گھوڑا ہے اس کو کیا کہیں گے گھوڑا جو بھی درخت ہے اس کو کیا کہیں گے درخت جو بھی انسان ہے اس کو کیا کہیں گے انسان دیکھو بے شمار چیزوں پر جو جو میں لحظ بول رہا ہوں آپ دیکھتے جائیں یہ بہت سی چیزوں پر بولا جاتا ہے کرسی آپ کے پاس وہ بھی کرسی میرے پاس ہے وہ بھی کرسی کتاب آپ کے پاس جو ہے وہ بھی کتاب میرے پاس جو ہے وہ بھی کتاب پہاڑ یہاں پر جو ہو وہ بھی پہاڑ دوسرے شہر میں ہو وہ بھی کیا ہے پہاڑ دیکھا یہ سب کلیات ہیں جو کسیرین پر بولی جاتی ہیں اور کچھ جزیات ہیں جیسے زید عمر بکر خالد وغیرہ اصل مدرک کون نفس اور اس کو اللہ نے عقل کا آلہ دیا اس عقل کے لیے نفس کیا کرتا ہے ادراک کرتا ہے چیزوں کا لیکن عقل صرف کلیات کا ادراک کرتی ہے یہ جو چیزیں ذکر ہوئیں جو زیاد زید عمر بکر خالد ان کا ادراک عقل نہیں کرتی عقل صرف کس کا ادراک کرتی ہے کن چیزوں کا علم حاصل ہوتا ہے اسے کلیات کا جو زیاد کا علم اسے حاصل نہیں ہو سکتا تو جو زیاد کا علم بھی روح کو چاہیے یا نہیں چاہیے آپ اپنے دوستوں کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے کہ یہ زید ہے یہ بکر ہے یہ خالد ہے یا یہ ہمارا فلان رشتہ دار ہے یہ فلان رشتہ دار ہے فلان رشتہ دار یا یہ ہمارا استاد ہے یہ ہمارا ساتھی ہے فلان ایک ایک چیز کو آپ جانتے ہیں یہ ہمارا مدرسہ ہے یہ ہماری درسگاہ ہے ایک ایک جوزی کو آپ جانتے ہیں کیا ہے ایک ایک جوزی کو جانتے ہیں تو روح کو کلیات کے ساتھ جوزیات کا علم بھی تو چاہیے تو کلیات کا علم تو کس کے ذریعے حاصل ہوا عقل کے ذریعے تو جزیاد کا علم بھی چاہیے اور جزیاد کا علم تو عقل حاصل نہیں کر سکتی تو اس کے لئے اللہ نے اس کو مزید آلات دیئے مزید آلات دیئے ایک تو حواس خمسہ ظاہرہ دیئے اور ایک حواس خمسہ باطنہ دیئے بھئی حواس خمسہ ظاہرہ میں نے بتلایا یہ جو پانچ ظاہری قوتیں اللہ نے انسان کو نصیب فرمائی ہے ایک ہے دیکھنے کی قوت یعنی قوت باسرہ یہ کہاں رکھی آنکھوں میں ایک ہے قوت سامعہ یعنی سننے کی طاقت یہ اللہ نے کانوں میں رکھی ایک ہے سنگنے کی طاقت یعنی قوت شامح یہ اللہ نے کہاں رکھی ناک میں ایک قوت زائقہ ہے مختلف زائقوں کو چکھنے کی طاقت یہ اللہ نے زبان میں رکھی اور ایک چھونے کی قوت ہے یعنی قوت لامیسہ وہ سارے بدن میں پھیلی ہوئی ہے تو یہ پانچ قوتیں اللہ نے دی ہیں ان کے ذریعے مختلف چیزوں کا مختلف جزیات کا علم حاصل کرتے ہیں آنکھ کے ذریعے دیکھی جانے والی چیزوں کا علم حاصل ہوتا ہے کان کے ذریعے سنی جانے والی چیزوں کا علم حاصل ہوتا ہے ناکھ کے ذریعے سنگھی جانے والی چیزوں کا علم خوشبوں وغیرہ کا علم ہوتا ہے زبان کے ذریعے مختلف ذائقوں کا ہمیں علم ہوتا ہے اور قوت اللامسہ کے ذریعے بھی مختلف چیزوں کا ہمیں ہیں جن چیزوں کو چھوا جائے ان کا علم ہمیں حاصل ہوتا ہے تو بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ اصل مدرک نفس ہے اور پھر اس نفس کو اللہ نے کون سے قوت دی ہے قوت عقل نصیب فرمائی ہے لیکن عقل کلیات کا ادراک کرتی ہے اور نفس کو جزیات کا ادراک بھی چاہیے تو اس کیلئے اس کو اللہ نے حواس خمسہ باطنہ نصیب فرمائے ہیں کیا حواس خمسہ باطنہ ہمارے علماء اسلام وہ حواس خمسہ باطنہ کو تسلیم نہیں کرتے وہ کہتے ہیں عقل کلیات کے ساتھ ساتھ جزیات کا بھی ادراک کرتی ہے لیکن میں نے آپ کو بتایا محققین علماء اسلام وہ حواس خمسہ باطنہ کو تسلیم کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ حواس خمسہ باطنہ کو تسلیم کرنے سے اسلام کو کوئی نقصان نہیں ہے اسلام پر کوئی آنچ نہیں آتی بلکہ اس سے مزید اللہ کی قدرت کی نیرنگیاں سامنے آتی ہیں کہ اللہ نے کیسی عجیب و لطیف چیزیں بنائی ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے اور نیز یہ کوئی شرعی چیز بھی نہیں ہے کہ ہواس خمسہ باطنہ ہیں یا نہیں اس کا تعلق شریعت جیسے نہیں بلکہ اس کا تعلق عقل سے ہے اور عقل کے اندر ضروری نہیں کہ علماء اسلام ہی کا قول صحیح ہو بلکہ فلاسفہ کا قول بھی صحیح ہو سکتا ہے اور پھر میں نے تفصیل بتانا شروع کی تھی ہواس خمسہ باطنہ کی میں نے بتلایا تھا کہ دماغ میں تین خانے ہیں ایک مقدم دماغ ہے دماغ کا اگلا حصہ یہ ہاتھ آپ اپنے سر کے اگلے حصے پر رکھیں یہ دماغ کا اگلا حصہ اس کی نیچے جو آیا یہ ہے مقدم دماغ ہاتھ کو درمیانے سر میں اوپر رکھیں یہاں کیا ہے متوسط دماغ ہے اور ہاتھ کو پچھلی گدی کی جانب اپنے سر پر رکھیں تو یہ کیا ہے مؤخرے دماغ ہے تو یہ تین خانے ہیں دماغ کے اور اس میں پانچ قوتیں اللہ نے رکھی ہیں ہواس خمسہ باطنہ ان کے نام میں نے لکھوائے تھے کیا حصے مشترق اور خیال اور وہم اور حافظہ اور قوت متصرفہ سواد کے ساتھ یہ پانچ حواس ہیں بھئی پانچ حواس انسان ان کا بیان پڑتا ہے خیران رہ جاتا ہے اللہ نے کیا کیا چیزیں بنائی ہیں کیسے قوتیں بنائی ہیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے بھی کتنا دماغ خرچ کرنا پڑتا ہے پھر جا کر کچھ سمجھ میں آتی ہیں چیزیں تو یہ جو پہلا خانہ ہے دماغ کا مقدم راست اس میں اللہ نے قوت حصے مشترق رکھی ہے جو مقدم دماغ ہے دماغ کا اگلا حصہ پیشانی کی طرف اس میں اللہ نے کیا رکھی ہے پانچ حواس خمسہ باطنہ پانچ ہے نا پانچ میں سے پہلا کیا ہے حصے مشترق یہاں حصے مشترق اللہ نے یہ قوت رکھی ہے اور یہ قوت یہ امور محسوسہ کا ادراک کرتی ہے توجہ ہے اب سمجھ لینا اچھی طرح یہ کس کا ادراک کرتی ہے امور محسوسہ کا امور محسوسہ کا وہ چیزیں جو محسوس ہوتی ہیں کون سے محسوس بھئی وہ جو حواس خمسہ ظاہرہ حواس خمسہ ظاہرہ آنکھیں کان ناک زبان اور پورے جسم میں وہ جو قوت اللہ میں سا وہ جو پانچ قوتیں ہیں وہ معلومات اکٹھی کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں جو جو چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں ساہری خبریں دماغ کو جا رہی ہیں آنکھیں جو جو کچھ دیکھ رہی ہیں دماغ میں بات پہنچ رہی ہیں کان جو کچھ سن رہے ہیں وہ خبریں دماغ میں پہنچ رہی ہیں زبان جو ذائقہ چکتی ہے وہ دماغ میں وہ خبر پہنچ رہی ہے اور اسی طرح ناک جو بو سونگتی ہے خوشبو ہو اچھی ہو بری ہو وہ دماغ میں خبر پہنچ رہی ہے جسم کے کسی حصے پر چینٹی بھی چل رہی ہو خبر دماغ میں پہنچتی ہے فورت یہ خبریں کہاں پہنچتی ہیں یہ حصے مشترک میں پہنچتی ہیں جیسے حکومت نے پورے شہر میں مختلف جاسوس پھیلائے ہوئے ہوں کی ایک فلائے علاقے کی ساری خبریں لاکر کہاں پہنچاتے ہیں دفتر کے اندار تو وہ مرکزی دفتر یہاں پر کون ہے حصے مشترک ہے آنکھوں نے جو کچھ دیکھا حصے مشترک کو جا کر خبر پہنچا دی کہ اس وقت بادل آئے ہوئے ہیں بارش ہونے والی ہے سمجھ گیا دل خوش ہو گیا دیکھا یہ دماغ تک ذہن تک خبر پہنچی کہ اب تو بارش ہونے والی اچھا اور خوبصورت موسم ہے تو آنکھوں نے جو دیکھا یہ بات کہاں پہنچائی حصے مشترک کہاں پر ہے حصے مشترک مقدم دماغ کے اگلے حصے میں اچھا کانوں نے جو کچھ سنا وہ خبر کہاں پہنچائی حصے مشترک میں کہ یہ یہ سبق ہوا یہ یہ باتیں ہم نے سنی یا زہد اس طرح کی باتیں کر رہا تھا بکر یہ کہہ رہا تھا خالد یہ کہہ رہا تھا یہ ساری خبریں کہاں پہنچیں حصے مشترک میں زبان نے کوئی چیز کھائی اس کا ذائقہ چھکا کہ یہ چیز کا ذائقہ تو ایسا ہوتا ہے یہ خبر کہاں پہنچی حصے مشترک میں ناک نے جو خوشبو وغیرہ سنگی خبر کہاں پہنچی حصے مشترک میں جسم پر کوئی چینٹی بھی چل رہی ہو دیکھو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا اللہ نے کیسا جاسوسی کا نظام بنایا ہے علم کیسے اکٹھا ہوتا ہے حکومت کے مختلف شعبے جیسے مختلف جگہوں سے خبریں اکٹھی کرتے ہیں آپ بیٹھے ہوتے ہیں اچھا آپ کی چانت محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے پاؤں پر کوئی چینٹی رینگ رہی ہے آپ کی اس کی طرف نظر بھی نہیں ہوتی لیکن جاسوسی کا نظام اللہ نے ایسا بنایا ہے وہ فوراں خبر پہنچاتا ہے کہ جسم کے فلا حصے پر کچھ حرکت ہو رہی ہے اور آپ فوراں اس طرف دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ہے اور کیا ہے تو وہ قوت اللہ میں سا بھی یہ خبر کہاں پہنچاتی ہے حصے مشترک میں یوں سمجھو حصے مشترک مرکز ہے جہاں یہ ساری خبریں آ رہی ہیں یا یوں سمجھو حصے مشترک ایک تالاب ہے جس میں پانچ نہریں آ کر گر رہی ہیں ساروں کا پانی کہاں آتا ہے حصے مشترک میں یہ پانچ قسم کی معلومات جمع ہوتی ہیں کس میں حصے مشترک میں یاد رکھو یہ حواسے خمسہ ظاہرہ کی خبریں ہیں یہ خبریں کون لارہے ہیں حواسے خمسہ ظاہرہ حواسے خمسہ ظاہرہ تو یہ حواس ہے نا حواس تو ان کے لئے جس چیز کا پتا چلے ان کو محسوس کہتے ہیں یہ جو کچھ ہمیں دکھائی دیتا ہے یہ کیا ہے محسوس جو ہمیں سنائی دیتا ہے وہ بھی کیا ہے محسوس جو ہمیں چکھتے ہیں وہ بھی کیا ہے محسوس تو یہ محسوسات ہیں سارے ان ساری چیزوں کو کیا کہتے ہیں محسوسات جو آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں وہ بھی کیا ہے محسوس جو کانوں سے آوازیں سنتے ہیں آوازیں بھی کیا ہیں محسوس یہ ذائقے بھی کیا ہیں ان کو ہم محسوس کرتے ہیں مختلف حواظ کے ذریعے یہ خوشبویں بھی کیا ہیں محسوس یہ سب چیزیں آپ محسوس کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو ان کو محسوسات کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یوں کہہ دو امور محسوسہ تو یہ امور محسوسہ کی ساری خبریں کہاں آتی ہیں امور محسوسہ سارے کہاں جمع ہوتے ہیں حصہ مشترک میں یہ معنی تھا جو میں نے بتلایا کہ حصہ مشترک یہ قوت امور محسوسہ کا ادراک کرتی ہے حصہ مشترک کیا کرتی ہے امور محسوسہ کا ادراک کرتی ہے یعنی یہ ایک حوض ہے جس میں حواس زاہرہ کی پانچ نہریں آ کر گرتی ہیں جو جو خبریں ہوتی ہیں وہ یہاں آ کر جمع ہوتی ہیں اچھا پھر حصہ مشترک ان کو ضائع نہیں کرتا اللہ نے عجیب نظام بنایا ہے اللہ نے اس کو ایک گودام دیا ہے ایک علماری دی ہے جس میں یہ ساری فائلیں ترتیب سے رکھتی چلی جاتی ہے ساری خبریں اس گودام کے اندر سٹور کرتی ہے اس کا نام ہے خیال حصہ مشترک میں جتنی خبریں آئیں اس نے کہاں سٹور کر لی خیال میں دیکھو آپ نے ایک نئی چیز کھائی آپ کو اس کے ذائقے کا پتہ نہیں تھا اب جب کھا لیا اس کے ذائقے کا پتہ چلایا نہیں ذائقے کا پتہ چل گیا اب دس تن بعد پھر وہی چیز جیسے سامنے آتی ہے اب فوراں یاد آ جاتا ہے یعنی اس کا ذائقہ اس طرح کا تھا دیکھا حصہ مشترک نے اس چیز کو کہاں محفوظ کیا تھا خیال میں کیا تھا اب جیسے ہی وہ چیز سامنے آئی اس نے فوراں دماغ نے وہاں خیال سے وہ چیز نکال کے دکھا دی کہ یہ وہ چیز ہے اس کا اس طرح کا ذائقہ تھا تو دیکھ تو یہ ساری چیزیں حصہ مشترک کہاں محفوظ کرتی ہے یہ امورِ محسوسہ کو خیال تو خیال اس کا خیزانہ ہے خیزانہ عربی میں علماری کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں علماری جس میں کوئی چیز محفوظ کی جائے رکھی جائے یعنی یوں کہ گودام کہلو یا سٹور ہاؤس کہلو تو اس کا حصہ مشترک کا گودام کیا ہے خیال ہے خیال ہے جب وہ چیز غائب ہو جاتی ہے تو قوتِ خیالیہ اسے محفوظ رکھتی ہے یہی خیال قوتِ خیالیہ ہے قوتِ خیالیہ ہے اس کا نام کیا ہے قوتِ خیالیہ قوتِ خیالیہ اسے محفوظ رکھتی ہے جیسے آپ نے کسی آدمی کو دیکھا جیسے زید کو آپ پہچانتے ہیں یا نہیں پہچانتے تو یہ زید کہاں محفوظ ہے خیال کے اندر سورة سمجھ میں آرہی ہے اور زید جوزی ہے یا کلی جوزی ہے تو دیکھا جوزی کا علم دیکھا اس نے محفوظ کر لیا تو حصے مشترک جوزیات جو امور محسوسہ ہیں جو حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے چیزیں آ رہی ہیں ان کو محفوظ کرتی ہے خیال میں یا یوں کہا قوت خیالیہ میں کہاں محفوظ کرتی ہے قوت خیالیہ میں مثلا کسی شخص کو دیکھا یا آپ نے زید کو ایک نظم پڑھتے ہوئے سنا تو وہ نظم آپ نے محفوظ کر ہو گئی ذہن میں اب دیکھو یہ نظم کون پڑھ رہا ہے زید پڑھ تو دیکھو یہ ایک جوزی پڑھنا ہوا کلی پڑھنا تو نہیں ایک جوزی چیز تھی اس کو اس خیال نے کیا کر لیا اپنے اندر محفوظ کر لیا اور آپ کو یاد رہا کہ کتنی زبردست اس نے نظم پڑھی تھی تو بعض لوگوں کا یہ خیزانہ قوی ہوتا ہے اور بعض کا ضائف ہوتا ہے یعنی یہ سٹور ہاؤس بعض کا کیا ہوتا ہے قوی طاقتور ہوتا ہے ان کو بڑی دیر تک چیزیں یاد رہتی ہیں اور بعضوں کا ضائف ہوتا ہے کچھ ہی دنوں میں بلکل بھول جاتے ہیں بعض وقت ایک آدمی کو آپ دیکھتے ہیں کسی آدمی سے آپ کی ملاقات ہوئی تو یہ خبر کہاں آئی حصے مشترک میں اس کو آپ نے آنکھوں سے دیکھا بھی اس سے باتچیت بھی ہوئی وہ ساری حصے مشترک میں آئی حصے مشترک نے کہاں محفوظ کیا خیال میں یہیوں کو قوت خیالیہ میں اب کچھ ہر سا گزرتا ہے وہ چیز بلکل مٹ جاتی ہے پھر دوبارہ ایک آتھ سال بعد وہ آدمی ملتا ہے وہ آپ کو کہتا ہے بھئی میری آپ کی ملاقات ہوئی تھی آپ کہتے ہیں مجھے تو یاد نہیں کہتے ہیں یا نہیں کہتے بلکل آپ بھولے ہوتے ہیں تو یہ معلوم ہوا کہ وہ قوت خیالیہ ہے اس کے اندر کچھ ضعف ہے تو یہ مختلف ہوتے ہیں بعضوں کو دیر تک ایک چیز یاد رہتی ہے بعضوں کو زیادہ دیر تک یاد نہیں رہتی بار سے مختلف ہوتی ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی حصہ مشترک کا پتہ چل گیا خیال کا پتہ چل گیا اس کے بعد یاد رکھو یہ جو دماغ کا درمیانی حصہ ہے اس میں قوت واہما ہے کیا ہے وہی وہم جو میں نے لکھوایا تھا تو یہ قوت واہما ہے اس کے میں یہ جو قوت واہما ہے یہ معانی جزئیہ کا ادراک کرتی ہے کس کا معانی ایک تو معانی کلیا تھے کلی معانی ان کا ادراک کون کرتی ہے آقل آقل کس کا ادراک کرتی ہے معانی انسان کسے کہتے ہیں پہاڑ کسے کہتے ہیں درخت کسے کہتے ہیں کتاب جو جو چیزیں ہیں کلی وہ ساری ان کا ادراک کون کرتی ہے آقل لیکن کچھ معانی جزئیہ ہیں یا نہیں کچھ معانی جزئیہ جو ہیں ان کا ادراک جو ہے وہ یہ قوت واہمہ کرتی ہے یہ درمیان دماغ میں ہے دماغ کا جو متوسط دماغ میں ہے درمیانہ حصہ جو ہے قوت واہمہ ہے یہ کس کا ادراک کرتی ہے معانی جزیت حصہ مشترک کس کا ادراک کرتا تھا امور محسوسہ کا جو چیزیں محسوس ہوتی ہیں اور یہ معانی معانی تو محسوس نہیں ہوتے آپ کہتے ہیں زید سخی ہے سخاوت کبھی آنکھوں سے نظر آتی ہے کبھی آپ نے دیکھا ہے سخاوت کو نہیں سخاوت کا تو اپنا کوئی وجود ہی نہیں ہے سورت سمجھ میں آگئی لوگ جو کھلے دل والا ہو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے ان کو چیزیں دیتا ہے لوگ اس کو کیا کہتے ہیں سخی کہتے ہیں تو سخاوت ایک صفت ہے اس کا اپنا الک کوئی وجود نہیں کہ یہ نیلے رنگ کیا یا پیلے رنگ کیا یا کس طرح کی ہوتی ہے یہ تو ہمیں اندر دکھائی دیتی ہے نہ سنائی دیتی ہے تو سخاوت کیا ہے ایک معنی ہے یہ آنکھوں سے بھی دکھائی نہیں دیتی یہ کانوں سے بھی دکھائی نہیں یہ سنائی نہیں دیتی یہ سونگنے سے بھی پتا نہیں چلتا یہ چکھنے سے بھی پتا نہیں چلتا یہ چھونے سے بھی پتا تو یہ امور محسوسہ میں سے نہیں ہے اس کو محسوس نہیں کیا جا سکتا ہواس خمسہ کے ذریعے لیکن ایک معنی تو ہے تو اس کا ادراک کون کرتی ہے قوت واہمہ اور یہ کہاں پر ہے قوت واہمہ در متوسط دماغ میں ہے ایک متلقن سخاوت ہے وہ کلی ہے وہ سخاوت زیاد بھی سخی ہو سکتا ہے بکر بھی خالد بھی سب وہ اس کی بات نہیں کر رہا وہ کلی سخاوت ہے اس کا ادراک کون کرتی ہے اقل ایک جزی سخاوت ہے کس کی یا مثلا دیکھو آپ نے ایک بکری کے بچے کو دیکھا کہ وہ بھیڑیے سے ڈر گیا بھیڑیے سے ڈر گیا لوگوں نے بچا لیا اس کو لیکن ایک دم وہ ڈر گیا تھا بھیڑیے کو دیکھتے ہی بہت زیادہ لوگوں نے اس کو بچا لیا اب دیکھو بھیڑیے سے ہر بکری ڈرتی ہے یا نہیں ہر بکری کا بھیڑیے سے ڈرنا یہ تو کلی ہے یہ بکری ہے یہ بھی بھیڑیے سے ڈرتی ہے یہ بکری ہے یہ بھی کہا ہے بھیڑیے سے لیکن وہ جو بچہ ڈرہ بھیڑیے سے وہ کلی نہیں وہ اس بچے کا ڈرنا وہ کیا ہے اسی بچے کا ڈرنا ہے نا سورہ سمجھ میں آگئے جزی ہے یہ ڈرنا کہ ڈرنے کی کوئی شکل ہوتی ہے نیلی پیلی کس رنگ کا ہوتا ہے ڈرنا ڈرنا ایک معنی کا نام ہے خوف کا نام ہے کسی جیس کی صفت ہوتی ہے اس کا اپنا الگ وجود یہ آنکھوں وغیرہ سے بکھائی نہیں دیتا تو یہ ایک معنی ہے یہ کیا ہے ایک معنی ہے اور معنی کونسا ہے ایک تو کلی ڈرنا ہے آپ مثلا ڈرتے ہیں زید ڈرتا ہے جو بھی ڈرتا ہے وہ کلی ہے اور ایک خاص ایک چیز خاص چیز کا ڈرنا آپ کے ذہن میں آتا ہے مثلا زید نے شیر کو دیکھا ڈر گیا اب یہ ڈرنا کس کا ہے کلی ہے یا صرف زید کا ڈرنا مراد ہے یہاں صرف زید کا ڈرنا یہ تو جوزی ہے مطلقا ڈرنا ہر ایک وہ کلی ہے اور صرف زید کا جو ڈرنا ہوا وہ کیا ہوا جوزی تو یہ بھی کیا ہے ایک معنی ہے اس معنی جوزی کا ادراف کون کرتی ہے قوتِ واہما کرتی ہے صورت سمجھ میں آگئے یا جیسے اس وقت شرح تحزید کی تقریر چال رہی ہے یہ کیا ہے معانی ہے نا اس کی کوئی صورت ہے اس تقریر کی یہ سارے معانی آپ ذہن میں سمجھتے جا رہے ہیں کہ اچھا شرح تحزید والے مصنف یہ فرما رہے ہیں یہ کہنا چاہتے ہیں تو جو باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں جو معانی سمجھ میں آ رہے ہیں یہ کیا ہے معانی جوزیہ ہے کس کی تقریر ہے شرح قائد کی تقریر ہے ہر کتاب کی تقریر نہیں ہے تو یہ کیا ہے معانی جوزیہ تو ان معانی جوزیہ کا ادراف کون کرتی ہے قوتِ واہما کرتی ہے اب فرق سمجھ میں آیا کچھ امور محسوسہ ہیں جن کا ادراف کس سے ہوتا ہے حواس خمسہ ظاہرا سے اور کچھ معانی جوزیہ ہیں ان کا ادراف ان پانچ چیزوں سے نہیں ہوتا ہے البتہ وہ جوزی معانی ہی ان کا ادراف کون کرتی ہے قوتِ واہما اور جو معانی کلیہ ہیں ان کا ادراف کون کرتی ہے وہ تو عقل کرتی ہے بات سمجھ میں آ گئے یا جیسے آپ بھئی دیکھتے ہیں لغت اٹھا کے مختلف الفاظ کے معانی ذاربہ کا یہ معانی ہے شریبہ کا یہ معانی ہے تصور کا یہ معانی ہے تصدیق کا یہ معانی ہے یہ دیکھو یہ کیا ہے معانی ہے جوزیہ ہیں وہ ایک ایک لفظ کا معانی ہے ہر لفظ پر یہ صادق نہیں تو یہ ان کو کون محفوظ کرتی ہے قوتِ واہما صورت سمجھ میں آ گئے اچھا قوتِ واہما جب ان چیزوں کا ادراف کر لیتی ہے تو پھر یہ ضائع نہیں کرتی وہ بھی ان کو محفوظ کرتی ہے تو اس کے لیے جو خزانہ ہے وہ قوتِ زاکرہ ہے کیا ہے قوتِ زاکرہ وہی جو میں نے لکھوایا حافظہ بھئی وہی قوتِ حافظہ اور قوتِ زاکرہ ایک ہی چیز ہے تو قوتِ واہما ان چیزوں کو کہا محفوظ کرتی ہے قوتِ حافظہ قوتِ حافظہ میں یا قوتِ زاکرہ میں اور یہ آخرِ دماغ میں ہے مؤخرِ دماغ میں یہ مؤخرِ دماغ یہ قوتِ حافظہ اور یہ یہ بھی بعض کی قوی ہوتی ہے بعض کی ضائعیف آپ امتحان کی تیاری کرتے ہیں سبق یاد کرتے ہیں کچھ کو یاد رہ جاتا ہے کچھ کو بھول جاتا ہے معلوم ہوا یہ قوتِ زاکرہ یا قوتِ حافظہ کسی کا کمزور ہوتا ہے اور کسی کا یہ قوت کسی کی قوی ہوتی ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو قوتِ واہما کس کا ادراک کرتی ہے معانی ہے جزیہ اور پھر ان کو کہا محفوظ کرتی ہے قوتِ حافظہ یا قوتِ زاکرہ دو نام ہیں ایک ہی چیز کے تو یوں کو قوتِ واہما کا خزانہ کیا چیز ہے قوتِ حافظہ اور یہ دماغ کے آخری حصے میں ہے اور درمیانے دماغ میں ایک اور قوت ہے اس کا نام ہے قوتِ متصرفہ کیا نام ہے قوتِ متصرفہ یہ جو قوتِ متصرفہ تصرف سے ہے تصرف کرنا چیزوں میں رد و بدل کرنا کیا کرنا رد و بدل کرنا یہ جو قوتِ متصرفہ ہے نا یہ چیزیں خیالی چیزیں بناتی ہے کیا کرتی ہے یہ قوتِ خیالیہ سے بھی چیزیں لیتی ہیں وہ جو امورِ محسوسہ تھے کس میں قوتِ خیالیہ وہاں سے بھی چیزیں لیتی ہیں اور پھر یہ قوتِ حافظہ سے بھی چیزیں وغیرہ لیتی ہیں مختلف چیزوں کو جوڑ توڑ کر نئی چیزیں یہ بناتی ہے کیا کرتی ہے جوڑ توڑ کر نئی چیزیں بناتی ہیں انسان سوچتا ہے نئی چیز کیسے بنانی ہے کبھی کچھ سوچتا ہے آپ جیسے مثلا ایک ترکیب حل کر رہے ہیں کتاب حل کر رہے ہیں تو کبھی ذہن میں ایک معنی آتا ہے کبھی دوسرا آتا ہے یوں ہوگا یوں ہوگا یوں ہوگا مختلف جوڑ توڑ کرتی ہے یہ جیسے کمیسا سے وضاحت ہوگی بھئی ذرا فرض کرو سوچو ایک آدمی دوڑتا ہوا جا رہا ہے اور اس کا سر نہیں ہے سر کٹا ہوا ہے فرض کر لیا ایک آدمی دوڑتا ہوا جا رہا ہے اور اس کا سر کیا ہے کٹا ہوا ہے یہ کس نے کیا یہ قوت متصرفہ نے کیا آدمی کا تو سر ہوتا ہے لیکن اس نے سر کو توڑ کر الگ کر دیا یہ انسان سے اور سر کے بغیر کوئی دوڑ سکتا ہے نہیں اس نے سر کے بغیر اس کو دوڑا کر آپ کو سوچ میں دکھا دیا ایک صورت دکھا دی کہ بغیر سر کے کار تو یہ جوڑ توڑ والا کام کرتی ہے قوت متصرفہ جوڑ توڑ والا کام کرتی ہے دیکھو یہاں اس نے توڑ کیا سر کو الگ کر کے اگر آدمی دوڑتا ہوا آپ کے ذہن میں آ گیا اچھا ایک اور صورت فرض کرو ایک آدمی دوڑتا ہوا جا رہا ہے اور فرض کرو اس کے کندھے پر دو سر لگے میں فرض کر لیا دیکھا فرضی چیز ایک بنا دی یا نہیں اور اس نے دیکھو جوڑ والا کام کیا سر تو ایک ہوتا ہے اس نے ایک اور بھی ساتھ جوڑ کر آپ کو دکھا دیا تو یہ دیکھا یہ کام کون کرتی ہے قوت متصرفہ عظیم فائدے ہیں ان قوتوں کے ان کے رئے انسان نئی نئی چیزیں سوچتا ہے کہ یوں کروں گا تو شاید یوں ہو جائے گا سائنسدان مختلف نئی چیزیں بناتے ہیں کہ ان کو جوڑ کر دیکھیں تو کیا ہوگا ان کو جوڑ کر دیکھیں تو یوں ہوگا نئی نئی چیزیں اور نئی نئی سوچیں تو یہ اللہ نے عجیب قوتیں بنائی ہیں سورہ سمجھ میں آگئے تو یاد رکھئے تو یہ ہے جی حواس خمسہ باتنا حصہ مشترک خیال وہم حافظہ اور قوت متصرفہ اور ان پانچوں کا تعلق کس سے ہے جزیات سے ہے جزیات سے تو حواس ظاہرہ اور یہ کچھ حواس ظاہرہ ہیں پانچ اور یہ کیا ہیں تو حواس ظاہرہ پانچ ہیں اور یہ حواس باتنا بھی کتنے ہیں پانچ ہیں بھئی اچھا حواس ظاہرہ کو ظاہرہ کیوں کہتے ہیں وجہ یہ کہ یہ باتنا کے مقابلے میں ہیں وہ حواس باتنا تو یہ کیا ہیں حواس ظاہرہ یہ اس لیے کہ یہ ظاہر سے متعلق ہیں ظاہر میں جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا ادراک کس کے ذریعے ہوتا ہے حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے اس لیے ان کو حواس خمسہ ظاہرہ کہتے ہیں یہ اس لیے ان کو ہواس خمسہ ظاہرہ کہتے ہیں کہ یہ خوب ظاہر ہیں ہر ایک جانتا ہے کہ آنکھوں کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کانوں کے ذریعے سنتے ہیں ناک کے ذریعے سنگتے ہیں زبان کے ذریعے چکھتے ہیں اور چھونے کے ذریعے چیزوں کا پتہ لگاتے ہیں چھوٹا بڑا بچہ ہر ایک جانتا ہے تو یہ خوب ظاہر ہیں اس لیے ان کو ہواس خمسہ ظاہرہ کہتے ہیں اور ہواس خمسہ باتیں نا وہ تو چھپے ہوئے ہیں حتیٰ کہ علماء بھی بات کیا کرتے ہیں ان کا انکار کرتے ہیں اب حاصل کلام کیا ہوا کہ عقل صرف کس کا ادراک کرتی ہے کلیات کا اور جزیات کا ادراک کون کرتے ہیں حواس خمسہ باتیں نہ کرتے ہیں یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اسی لئے اب آئیے کتاب پر کتاب میں کیا تھا کہ معقول کا لحظ استعمال کیا معلوم کا لحظ چھوڑ دیا کیونکہ معقول کا کیا معنی وہ صورت جو عقل میں حاصل ہو وہ صورت جو اور عقل میں کلیات کا علم حاصل ہوتا ہے یا صرف جزیات کا علم حاصل ہوتا ہے صرف کلیات کا علم حاصل ہوتا ہے تو معقول کا لحظ بولا تو صرف کون داخل کلیات جزیات تو داخل ہی نہیں تو معلوم ہوا کہ جو یہ جو نظر و فکر ہے معلوم چیزوں کو جوڑ کر کس کو حاصل کرتے ہیں مجھول چیز کو یہ جو معلوم چیزیں ہیں یہ معقول ہوں گی ہمیشہ یعنی کلی ہوں گی جوزی نہیں کیونکہ جوزی جو ہے وہ نا کاسب ہے اور نا مقتصب جبکہ کلی کاسب بھی ہے اور مقتصب لہذا تعریف میں صرف کلی کو داخل کرنا چاہیے جوزی کو داخل نہیں کرنا چاہیے اگر معلوم کلاس بولتے تو معلوم کلاس تو کلی کو بھی شامل اور جوزی بھی آپ کو انسان کے معنی کا پتہ ہے کہ نہیں معنی کا پتہ ہے اور زید کو بھی جانتے ہیں یا نہیں جانتے تو زید بھی آپ کو معلوم انسان بھی آپ کو معلوم انسان کلی ہے زید جوزی ہے تو معلوم کے اندر کلی بھی داخل اور جوزی بھی داخل تو معلوم کا لحظ بولتے تو کلی اور جوزی دونوں داخل ہو جاتے لہذا انہوں نے کونسا لحظ بولا معقول اب جوزی خارج ہو گئے اور جوزی کو خارج ہی ہونا چاہیے کیونکہ نظر و فکر میں جوزی کا کوئی دخل نہیں سورت سمجھ میں آگئی اچھی طرح تو معقول کے لفظ کا کیا فائدہ ہوا جوزیات کو نکال دیا اچھی طرح بات سمجھ میں آگئی اب دیکھئے بھئی کتاب میں بس ترجمہ دیکھ دیجئے وَمِنْهَا بھئی بات یہ چل رہی تھی کہ مصنف نے معلوم کے لفظ چھوڑ کر معقول کا لفظ کیوں اختیار کیا ایک وجہ ذکر کر دی کہ معلوم جو ہے لفظ مشترک تھا تو لفظ مشترک سے بچنے کے لئے کونسا لفظ استعمال کیا معقول والا دوسرا فائدہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ وَمِنْهَا اَتْتَنْبِيهُ ان فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے اَتْتَنْبِيهُ اس بات پر متنبیح کرنا ہے عَلَىٰ أَنَّ الْفِكْرَ اِنَّمَا يَجْرِ فِي الْمَعْقُولَاتِ کہ فکر یعنی نظر فکر سے کیا مراد ہے وہی نظر و فکر ایک چیز ہے نا کہ نظر و فکر جو ہے اِنَّمَا يَجْرِ فِي الْمَعْقُولَاتِ یہ صرف معقولات میں جاری ہوتی ہے کیا معنی معقولات اَئِ الْأُمُورِ الْكُلِّيَّةِ الْحَاصِلَةِ فِي الْعَقْلِي وہ امورِ کُلِّيَّةِ جو حاصل ہوتے ہیں کس میں عقل میں صرف کون حاصل ہوتے ہیں امورِ کُلِّيَةِ تو وہ امور جو کُلِّيَة ہیں اور حاصل ہوتے ہیں عقل میں دونَ الْأُمُورِ الْجُزْئِيَةِ نہ کہ امورِ جُزِيَةِ ان میں فکر جاری نہیں ہوتی فَإِنَّ الْجُزْئِيَّ لَا يَكُونُ قَاسِبًا وَلَا مُقْتَصَبًا اس لئے کیونکہ جزی جو ہے نہ تو وہ وہ نہ تو کاسب ہوتی ہے اور نہ مُقْتَصَب ہوتی ہے یہ دوسرا فائدہ ہوا ایک فائدہ کیا ہوا لفظِ معقول اختیار کیا اور معلوم کو چھوڑ دی کیوں کیا فائدہ تھا کہ لفظِ مشترق سے تاکہ بچ جائیں معلوم کا لفظ کیا ہے مشترق دوسرا فائدہ کیا ہوا کہ جزیات کو نکالنے کے لئے اور صرف امورِ کُلِّيَةِ کو داخل رکھنے کے لئے کونسا لفظ بولا معقول کا لفظ بولا معلوم کا لفظ نہیں بولا اب تیسرا فائدہ کیا کہتے ہیں وَمِنْهَا رِعَایَتُ السَّجْعِ اور ان فائدوں میں سے ایک فائدہ جو ہے رعایتِ سجا بھی ہے رعایتِ سجا بھی حاصل ہو رہی ہے کس طرح ذرا اوپر متن میں آؤ پہلے سجا سمجھ لو بھئی سجا سجا کا مانا ہے بھئی ایک ہوتی ہے نظم اور ایک ہے نصر نظم یہ جو اشعار ہیں یہ کیا ہے نظم اور ایک عام کلام ہے یہ جو کتاب آپ کے سامنے کلام ہے اس کو بیاد رکھیں نصر کہتے ہیں جو عام کلام اس کو کیا کہتے ہیں نصر نون سارا نصر اور جو اشعار ہوں اس کو کیا کہتے ہیں نظم آپ جانتے ہیں اشعار کا اختتام ایک جیسے وزن اور حروف پر ہوتا ہے عرمی میں آپ دیکھ لیں اگر ایک شعر کے آخر میں میم ہے تو اگلے کے آخر میں بھی میم آئے گا اس سے اگلے کے آخر میں بھی کیا آئے گا میم تو وزن بھی ایک جیسا اور آخری حروف بھی ایک جیسے اس کو کہتے ہیں قافیہ کیا کہتے ہیں قافیہ قاف دو نقطوں والا الف ف یا اور گولتا قافیہ تو یہ جو ایک جیسا وزن ایک جیسے حروف پر اختتام ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں قافیہ اور نصر کے اندر بھی جو عام کلام ہے اس میں بھی بعض وقت چھوٹے چھوٹے کلام کے ٹکڑے ہوتے ہیں جن کا وزن ایک جیسا ہوتا ہے اور ایک جیسے حروف پر ان کا اختتام ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں رعایت سجا کیا کہتے ہیں؟ رعایت سجا سورہ سمجھ میں آگئے؟ وہ جو ایک جیسا وزن اور حروف کس کے اندر تھے؟ شیر میں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ قافیہ اور یہی ایک جیسا وزن اور حروف نصر کے اندر آ جائیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ سجا اب دیکھو اوپر ذرا مطن میں آؤ وَهُوَ مُلَاحَزَةُ الْمَاقُولِ لِتَحْسِيلِ الْمَجْهُولِ دیکھو ایک جیسا وزن ہے یا نہیں؟ مَاقُولِ مَجْهُولِ بلکل ایک وزن ہے اور نیز ایک جیسے حروف ہیں آخر میں مَاقُول کے آخر میں بھی لام اور مجھول کے آخر میں بھی لام تو مصنف نے مَاقُول کا لفظ استعمال کیا تاکہ ریایتِ سجا حاصل ہو جائے کیا حاصل ہو جائے؟ کیا؟ کہ وزن بھی ایک جیسا اور ایک ہی جیسے حروف پر اختتام ہو مجھول اور مَاقُول کا وزن بھی ایک اور دونوں کا اختتام کس پر؟ لام اور اگر مَاقُول کے بجائے وہ لفظیں معلوم لاتے معلوم تو معلوم اور مجھول بھئی زرہ مَاقُول کو اٹھاؤ اور یہاں معلوم لفظ رکھو مُلَاحَزَتُ الْمَعْلُوم لِتَحْسِيلِ الْمَجْهُولِ ٹھیک ہے معلوم اور مجھول وزن تو ایک ہے لیکن آخری حرف ایک جیسے ہیں؟ نہیں معلوم کے آخر میں ہے میم اور مجھول کے آخر میں کیا ہے؟ لا تو وزن تو ایک جیسا ہے لیکن آخری حرف ایک جیسا نہیں تو اگر مَاقُول کا لفظ لاتے تو رعایت سجا نہ ہوتی کلام میں اتنا حسن باقی نہ رہتا لیکن اب جب مَاقُول کا لفظ لائے تو رعایت سجا ہو گئی ایک ہی وزن اور ایک ہی حرف پر دونوں فقروں کا اختتام تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ رعایت سجا اور اس سے کلام میں حسن پیدا ہوتا ہے بھئی تو معلوم کو چھوڑ کر کون سالحس لائے؟ مَاقُول کیا فائدہ حاصل ہوا؟ رعایت سجا کا فائدہ حاصل ہوا یہ معنی ہے وَمِنْهَا رِعَایَتُ السَّجْعِ اور ان فائدوں میں سے ایک فائدہ جو ہے رعایت سجا ہے بھئی قرآن کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں آیتوں کا اختتام ایک جیسے وزن اور حروف پر ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک عم الدین ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین دیکھا؟ ایک جیسے وزن اور ایک جیسے حروف پر کیا ہو رہا ہے؟ اختتام ہو رہا ہے تو یہاں بھی رعایت سجا ہے کیا ہے؟ لیکن قرآن کے لئے سجا کا لفظ بولنا پسندیدہ نہیں قرآن کے لئے پھر رعایت فاصلہ بولتے ہیں وہی سجا قرآن کے لئے کیا لفظ بولتے ہیں؟ رعایت فاصلہ فا الف سود لام اور گولتا رعایت فاصلہ وجہ یہ کہ سجا کبوتر کی آواز کو کہتے ہیں تو قرآن کے لئے یہ لفظ بولنا مناسب نہیں تو علماء کیا فرماتے ہیں؟ قرآن کے لئے کیا لفظ بولو؟ رعایت فاصلہ وہاں بھی ایک جیسے وزن اور حروف پر آیتیں ختم ہو تو اس کو کہیں گے رعایت فاصلہ ہے اور عام نصر کے اندر ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ رعایت سجا ہے بھئی تو یہ تیسرا فائدہ حاصل ہوا معقول لفظ لانے کا ایک فائدہ کیا ہوا؟ کہ لفظ مشترک سے اختراز کیا دوسرا کیا فائدہ ہوا؟ کہ جوزی کو خارج کر دیا اور یہ بتلا دیا کہ نظر و فکر صرف کس میں جاری ہوتی ہے؟ کلیات میں جاری ہوتی ہے جوزیات میں جاری نہیں ہوتی اور تیسرا فائدہ کیا حاصل ہوا؟ رعایت سجا حاصل ہو گئی چلیے بس بھئی حالا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام تو حواس خمسہ باطنہ سمجھ میں آگئے کیسی اللہ نے قوتیں بنائی ہیں؟ انسان حیران رہتا ہے بھئی اتنا سا دماغ ہے اور یہ ساری معلومات زخیرہ کرتا ہے سٹور کرتا ہے اور پھر ردی چیزوں کو نکال دیتا ہے ہر چیز نہیں یاد رکھتا قیمتی چیزیں ہوتی ہیں ان کو یاد رکھتا ہے پھر یہ ایسا اللہ نے عجیب نظام بنایا کمپیوٹر کو بھی جانتے ہیں کمپیوٹر میں ہارڈ ڈسک لگوا کچھ دن بعد خراب ہو جاتی ہے یہ عجیب بھر گئی ہے نہیں لگوا بڑی لگوا اس میں جگہ ہی نہیں دیکھا یہ اللہ نے اندر ایسا ہارڈ ڈسک لگائی ہوئی ہے کہ جتنا مرضی علم حاصل کرو کبھی بھرتی نہیں لاتے جو معلومات لاتے جو لاتے جو انتہا ہے ہی نہیں اللہ اللہ